ہاں ہمیشہ عرش کا دینہ تلاش کرتی ہے ہمیشہ عرش کا دینہ تلاش کرتی ہے یہ رحمتوں کا خزینہ تلاش کرتی ہے ہمیشہ عرش کا دینہ تلاش کرتی ہے یہ رحمتوں کا خزینہ تلاش کرتی ہے میری تلاش کا آلم نہ پوچھئے مُتھی سے میری نگاہ مدینہ تلاش کرتی ہے میری نگاہ مدینہ تلاش کرتی ہے جو سب سے ضروری ہے مُسلمان نہیں پڑھتے ایمان کے صحیفے کو نگہبا نہیں پڑھتے کہنا ہے کہ جو سب سے ضروری ہے مُسلمان نہیں پڑھتے ایمان کے صحیفے کو نگہبا نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے یہ کیسے مُسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں اے لوگوں اتنی بھی نہ محلت ہو تو پھر کیا ہوگا کہنا ہے کہ اتنی بھی نہ محلت ہو تو پھر کیا ہوگا اے مسلمانوں ربانی صاحب اتنی بھی نہ محلت ہو تو پھر کیا ہوگا کل اور نہ فرشت ہیلی تو کیا ہوگا ہر روز ڈال دیتے ہو تم قلبِ نماز کل روزِ قیامت ہو تو پھر کیا ہوگا کل روزِ قیامت ہو تو پھر کیا ہوگا تو کہنا ہے اے مسلمان دل میں ایمان کی ضرورت ہے مذہبی شان کی ضرورت ہے چوکرِ شب چوکرِ شب اے تو بن جائی نمازی موسیقی موسیقی اے مسلمانوں جب کلمہ پڑھ لیے تو بن جائی نمازی جب کلمہ پڑھ لیے تو بن جائی نمازی پہلا کلمہ کون ہے پہلا کلمہ پہلا کلمہ تیوب عجیب بولیے پہلا کلمہ ذرا بلند آواز میں بولیے پہلا کلمہ پہلا کلمہ تیوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سلحان اللہ جب کلمہ پڑھ لیے تو بن جائی نمازی جب کلمہ پڑھ لیے تو بن جائی نمازی میرے آقا میرے آقا میرے آقا آقا دے رہے ہیں جنت کی لیجیے چاہتے آقا دے رہے ہیں جنت کی لیجیے جب کلمہ پڑھ لیے تو بن جائیے نمازی میرے آقا میرے آقا اے مسلمانہ میرے آقا میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی بھی جیے جاہوی میرے آقا میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی بھی جیے جاہوی میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی بھی جیے جاہوی میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی بھی جیے جاہوی میرے آقا دے رہے ہیں سرکار دوالا اے مومنوں کہنا ہے کہ سن کے حیاء اللہ صلاح کی صدا سن کے حیاء اللہ صلاح کی صدا مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے اور اپنے دشمن بھی ہوں تو ان سے کہیں چلیے مسجد آزان ہوتی ہے چلیے مسجد آزان ہوتی ہے لیکن اے مسلمان جب ہی کو اپنی سجدوں سے سجالے 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 جب ہی کو اپنی سجدوں سے سجالے اسی دنیا میں جنت کا مزالے بھروسہ کچھ نہیں کب موت آئے بکٹ گرنے سے پہلے رن بنانا لیں بھروسہ کچھ نہیں کب موت آئے ربانی صاحب بکٹ گرنے سے پہلے رن بنانا لیں لیکن کہنا ہے کہ کسی بھی قوم سے ہمدردیاں نبھانے کو غلط بیان غلط گولیاں نہیں چلتی اور تمہارے ملک سے اچھا ہمارا بھارت ہے نمازیوں پہ یہاں گولیاں نہیں چلتی تمہارے ملک سے اچھا ہمارا بھارت ہے نمازیوں پہ یہاں گولیاں نہیں چلتی لیکن دیکھیں نماز کئے وقت کی ہے پانچ وقت ایک وقت اور بھی ہے تہجد کی نماز انسان بہت سے لوگ ایسے ہیں مومین حضرات کہ نماز پانچ وقت کی پڑھتے ہیں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے لیکن تہجد کی نماز بہت قیمتی نماز ہے شاعر کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے گا کہ نظر آتا ہے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا حدیث پاک پڑھ کر رونے سے دینائی پڑھتی ہے اور نماز پنجگانہ پڑھنے سے تو جنت مل ہی جائے گی لیکن تہجد پڑھتے رہنا قبر کی چوڑائی پڑھتی ہے تو میرے آقا وہ میرے آقا لے رہے ہیں جنت کی بھی دیتی ہے میرے آقا لے رہے ہیں جنت کی بھی دیتی ہے جنت کی بھی دیتی ہے جنت کی بھی دیتی ہے سنیے گا توجہ جاؤں گی جو ہمارے سنکار لوگ ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ میں سمجھ رہی ہوں آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں پہلے 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 آورت نہیں کرتی ہے پہلے پہلے مرد ہی کرتا ہے اب انہوں نے کلام سنایا تو میرا بھی کلام کا اگر دور ہے تو کلام کا ہی دور ہونا چاہتے ہیں اس کے بعد میں عام لوگوں کی خواہش کو ضرور پوری کروں گی اس بند پہ میں خاص کر کے توجہ جاؤں گی جابر بھائی اور ہمارے ببنی بھائی ہیں کے نہیں ببنی بھائی چلے گئے ببنی بھائی سنیے گا خواہش ہے مغفیر دل جی یہ کام دی جیے گا امتیار بھائی کہاں ہیں امتیار بھائی امتیار بھائی اور حاشب بھائی خواہش ہے مغفیر دل جی یہ کام دی جیے گا تعلیم دین اپنے بچوں کو دی جیے گا 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 خواہش ہے مغفیر دل جی یہ کام دی جیے گا تعلیم دین اپنے بچوں کو دی جیے گا اے مسلمانوں شکیل بھائی شکیل بھائی ہافیس بنی کا کوئی کوئی بنی کا کاری ہافیس بنی کا کوئی کوئی بنی کا کاری میرے آقا میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی دی جیے گا میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی دی جیے گا بچوں کو دی جیے گا ہافیس بنی کا کوئی کوئی بنی کا کاری ہافیس بنی کا کوئی کوئی بنی کا کاری میرے آقا میرے آقا میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی دی جیے گا میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی دی جیے گا میرے آقا دے رہے ہیں بھائی امدیار بھائی سنیئے گا اس بند پہ میں خاص کر گئے بہت بہت شکریہ ان کی جانب سے سور پہ ملا ہے دیکھئے بڑا پیارہ بند پہ میں اشکر رہی ہوں سنیئے گا اور میں بابو بھائی سے بھی توتی چاہوں گی بابو بھائی جہاں کئی بھی ہو اس بند کو سنیں آہ فریمانی ربانی صاحب فریمانی مصطفیٰ دن رات کرتے رہی فریمانی مصطفیٰ کیا ہے فرمانِ مصطفیٰ ہے دن رات کرتے رہیے صدقہ لتاتے رہیے خیرات کرتے رہیے خیرات کرتے رہیے خیرات کرتے رہیے خیرات کرتے رہیے فرمانِ مصطفیٰ ہے دن رات کرتے رہیے صدقہ لتاتے رہیے خیرات کرتے رہیے اے مسلمانوں روزی کا ہے مہینہ پڑھ لیجیے ترابی روزی کا ہے مہینہ پڑھ لیجیے ترابی میرے آنکہ میرے آنکہ میرے آنکہ ملیجیے ترابی ملیجیے ترابی یہ سماج سے بھی غلام ربانی ننہ بھائی ان کی جانب سے پانسا ربیاں پھر ملا ہے میں غلام ربانی صاحب کا اور ننہ بھائی کی کا بہت بہت شکریہ دے کرتے ہوں اے مسلمانوں ہاشم بھائی ہاشم بھائی ہے ہاشم بھائی کہاں ہے ہاشم بھائی اے مسلمانوں دیکھئے میں آپ لوگوں کو نصیحت دے رہی ہوں کہنا ہے کہ صدا ایمان کی لوگوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی ہیں دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی ہیں دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں اس لئے کہنا ہے سپاہی جنگلوں میں بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی ہیں کریان کی تلاوت کریے وزو بلا کے پڑھئے آنے سنب بھی سب کو سنا سنا کے سرگار خوش رہیں گے سرگار خوش رہیں گے سرگار خوش رہیں گے مولا رہی کا رازی میرے آقا میرے آقا دے رہے ہیں میرے آقا دے رہے ہیں دیکھئے زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ لوگوں کا اور اس بند پہ میں خاص کر کے ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں اور جتنے بھی بزرگ ہیں کچھ میری ماں بہنیں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں میں ان لوگوں سے بھی توجہ چاہوں گی سنیے گا دیکھئے ایک ہم عورت ہیں اور ایک ہوتھی بی بی فاتما شاہر نے کیا کہا ہے ذرا سنیے گا بی بی فاتما چاہتی تو ان کو کیا نہیں مل جاتا لیکن مامولی ایک چٹ آئی سوٹی رہی پیچھا کر مامولی ایک چٹ آئی سوٹی رہی پیچھا کر بچوں کو مالی دی تھی چکی چلا چلا کر مامولی ایک چٹ آئی سوٹی رہی پیچھا کر بچوں کو مالی دی تھی چکی چلا چلا کر گو بی بی فاتما ہے جنت کی شہزادی گو بی بی فاتما ہے جنت کی شہزادی میرے آقا دے رہے ہیں جنت کی لیو یہ انور بابو اور خالق بابو آپ کی جانے سے یہ پانچ سو ربے ملا ہے میں بہت بہت شکریہ لگ کرتی ہوں اور کیا کہہ رہی ہوں وہ بی 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 بات ماں ہے جنت کی شہزادی میرے آنکھا دے رہے ہیں جنت کی لیگی جہاں میرے آنکھا دے رہے ہیں جنت کی لیگی جہاں میرے آنکھا دے رہے ہیں جنت کی لیگی جہاں مامولی ایک چٹائی سوٹی رہی بچھا کر بچوں کو پالتی کی چکھی چلا چلا کر وہ بی بی فاطمہ ہے جنت کی شہزادی کہنا ہے کہ بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا تمہارے سامنے تو چاند بھی اچھا نہیں لگتا تمہارے سامنے تو چاند بھی اچھا نہیں لگتا زمانے بھر کی ساری نیمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے دے کا جہاں بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے شان روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے اے لوگوں آنکھ سے عشق جو ٹپکے تو وہ دریہ ہو جائے وہ جو آچل جو بچھا دے تو مسلح ہو جائے ایسے ماں باپ ہے تو زخ کا تصور ہے حرام ایک ایک بیٹی اگر فاطمہ زہرا ہو جائے اوہوہ اوہوہ